ان الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم میرے مصفیقہ ساتے جائے کرم یاو پستیت میرے بھائی اور بہنوں اور دور درگ سے آیا ہوئے مہمانہ نگرامے میں اب سبھی کو اسلامی طریقے سے سواغت کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اس صبح میں جس بسے میں پرکاش ڈلنا چاہتا ہوں وہ ہے شرک شرک توہید کا بپرت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی خالق مالک رازق ماننا یا عبادت میں سے کوئی بات گھر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک ہے آج ہم اپنے سماج میں دیکھے تو شرک کی کئی سکل نظر آئیں گے آج بہت سارے لوگ گھر اللہ کو اپنے ہس سکھا اور نفع و نقشان کا مالک خیل کرتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں ان کے قبروں پر جانب جبہ کرتے ہیں ان کے محبت کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں ان کے پاس تابج لے کر لٹکاتے ہیں انہیں گریب نواز اور مشکل کسے سمجھتے ہیں یہ پورے شکلے شرک کی ہی ہے معجد سامعین کرم شرک ایک بہت بڑا جلم ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا انہ شرکہ لا ظلمون عظیم شرک یقیناً ایک بہت بڑا جلم ہے اور بہت بڑا جلم اس لیے ہے کہ مشرک مٹی سے پیدا کی گئی اور مخلوقہ اللہ کے برابر خیل کرتے ہیں اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا لیکن اس آدمی نے اللہ کے سامنے صرف جھکانے کے بجائے ایک گرلہ کے سامنے صرف جھکا دیا اور اس کی ہی پوجہ شروع کر دی پریابی بابا گر شرک اللہ کا نزدیک ایک بھیانک جلم اور سب سے بڑا گناہ ہے جیسے کی حدیث میں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں تب اس نے کہا ہے اللہ کے رسول بتائے تب اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والے دان کی نا فرمانی کرنا موسیق اگر شرک سے سچے بیان کرے اور شرک کرتے کرتے ہی اس کا مطو آ جائے تو اس کا یہ جلم کبھی مات نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ شرک کو مات نہیں کرے گا جیسے کہ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیا جانے کو مات نہیں کرتا ہے اور اس کا سبا دیگر گناہ کو جس کو چاہے مات کر دیتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا شاتھ حلق کرنے والی چیزوں سے بچو تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شرکو بللہ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ تو قرآن اور حدیث میں ثابت ہو جاتا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی مات نہیں کرے گا جیسے اللہ نے فرمایا یقین مانو جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لئے اللہ نے جنت حرام کر دیا پریابی بابا گن شرک ایک بہت بڑا جل اور سبسک بڑا گناہ ہے شرک انسان کا تامم عامل کو برباد کر دیتا ہے اور شرک کرنے والا ہمیشہ جہاننام میں رہے گا اسی لئے ہر انسان کا یہ جمہ داری ہے کہ وہ اپنے سماج اور وشش کر اپنے پریوار کے لوگوں کو شرک کرنے سے منہ کرے جیسے کی لکمان علیہ السلام نے سب سب پہلے جس چیز سے اپنے بیٹے کو منہ کیا تھا وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اسی لئے ہر ماتا اور پتا کی یہ جمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شرک کرنے سے منہ کرے اور سچ عامل کرنے کا حکم دے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمہ مسلمانوں کو شرک سے دور رکھے اور سچ عامل کرنے کا توفیق عطا فرما یہاں سے میں اپنا تقدر ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت